جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا دعا دراصل ندا ہے فریاد ہے مالک کے سامنے التجاہ ہے اپنی اس فانی اور محدود زندگی کی کسی الجن سے نکلنے کے لئے فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ عمل جاری رہتا ہے انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات کے لئے اور بیمار آدمی جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے اسے اللہ کے ساتھ اپنی دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی وہ صرف علاج چاہتا ہے موالد چاہتا ہے شفا چاہتا ہے گریب کی دعا گریبی سے نجات کے لئے ہے محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں گرد یہ کہ ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت نظر آئے گی دعا کا شعور فطری طور پر وضائیت کیا گیا ہے آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتی ہیں جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے اور دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا بھی ہے اگر آپ با آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہی موجود ہوتا ہے دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرماتا ہے ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے اور ملتجی نگاہ کا اٹھنا بھی دعا ہے ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہ کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو مثلا ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا کیونکہ یہ ممکن ہے دعا پر اعتماد ایمان کا عالی درجہ ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مسیبت کا زمانہ ہوتا ہے گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں دعا مانگنا شرط ہے منظوری شرط نہیں اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گناہگار کی دعا منظور فرمالے اور نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے نو علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے آخر ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں آیا دعا آخر سوال ہی تو ہے ماننے والا مانے یا نہ مانے صاحب دعا بھی ابتلا سے گزرتا ہے یہ زندگی ہے اس میں غم ضرور آئے گا تکلیف ضرور آئے گی بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقربِ الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نورِ ایمان سے روشن ہو دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے گافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاوں کی آگہی عطا فرمائے اور وہ دعایں جن پر بابِ قبول بند ہو ان کی توفیق عطا نہ فرمائے انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں اور اکثر ان چیزوں کو نہ پسند کرتا ہے جو اس کے لئے مفید ہیں ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مانچاتے ہیں حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لئے مفید ہے اس لئے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں ہمیں دعا کی تعلیم دی گئی ہے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا مثلاً معمولی سوا کے آئینہ دیکھنا اس کے لئے بھی دعا ہے کہ اے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک عام آدمی دعا مانگ رہا تھا گڑ گڑا کر تو ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا عابد پہچان گیا کہ فرشتہ ہے بولا بھئی میری چند دعائیں اللہ میاں کے ہاں پہنچا دو پھر اس نے عارضویں گنوانی شروع کی فرشتہ بولا بس بس میں سمجھ گیا وہ بولا سمجھ گئے ہو ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی فرشتے نے کہا میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلان بندہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر جو ہے ہم گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی ہم دوسروں کی تباہی اور حلاقت کی دعا مانگتے ہیں کیسے منظور ہو دعا سے بلا ٹلتی ہے زمانہ بدلتا ہے انسان اپنے عمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے ماں کی دعا دشتِ ہستی میں سایہ برابر ہے پیغمبر کی دعا امت کی فلاہ ہے دعا کی افادیت برحق ہے دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی قدر ایسی کرنی چاہیے جیسے منعیم کی دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعا کو قبول فرمایا یہ اس کا احسان ہے کسی کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہگاروں کی بکشش کی دعا کرے جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاہ کی دعا کرے قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے اسی کی دعا مقبول ہے جس کو انسانوں سے جانوروں سے پرندوں سے گرد یہ کہ ہر زی جان سے محبت ہو محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی خیریت سے گزر جاتی ہے نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمتِ ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاوں کو مقبولیت عطا ہو جاتی ہے اب احتساب میرے گناہوں کا کس لیے اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا بارحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی دعا آہ ہے فریاد ہے شبہ تاریخ کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے سرِ نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوے فلک اٹھنا بھی دعا ہے بلکہ پریشان دل کی دھڑکن بھی دعا ہے کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر آتا ہے دعایں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی منظور ہو یا نامنظور دعا بچ سطور جاری رہنے چاہیے